ویلکم بیک یہ عدالت کا آخری حصہ ہے اور بدھ کے دن یہ پروگرام آپ لوگ آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگلے ہفتے سے یعنی ساترڈے تیرہ فروری سے عدالت پروگرام ساڑھے گیارہ بجے صبح ہوا کرے گا ہماری اور آپ کی ملاقات ایک گھنٹے کے لیے ہر ساترڈے ہوگی اب سے ساڑھے گیارہ صبح سے ساڑھے بارہ بجے تک آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شیراز خالد موجود ہیں وہ ہمارے کالر سے بھی باتیں کر رہے ہیں اور جنرل معلومات بھی دے رہے ہیں آئیے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم جی علیکم السلام ہم نے میں کمار بولون ساوٹل سے جگمار جی میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے ایف ایل آر ایپ پی جو کی سترہ نومبر کو ریسیب ہو گئی ہے ہم اپس میں اور ابھی تک ہمیں بائیومیٹرکس نہیں آیا ہے اور ایک پہ یہ کوششن ہے دوسرا یہ یہ بھی ہمارا بچہ اندر ایٹین ہے ساڑ ستارہ سال کا ہے لیکن وہ جولائی میں اٹھارہ سال کا ہو جائے گا تو جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ سیونیئر پیسیز پہ ہے تو اگر وہ جب تک ہمارے کیس کا فیصلہ اس ٹائم تک نہیں ہوتا جب تک وہ اٹھارہ کا ہو جائے اگر اس کے بعد اگر کچھ بسین لیتے ہیں تو کیا کچھ افیکٹ پڑتا ہے آپ کا ایک ہی بچہ ہے آپ کا ایک ہی بچہ ہے ہاں یہ یہ ایک ہی بچہ ہے شراز اور یہاں پی آئے گا ہوں چاڑے نو سال ہوں گے ہیں ہمیں کتنے سال ہوں گے ہیں نے بچے کو یہاں رہتے ہوں کو شاڑے نو سال ہوں گے ہیں نائن and a half years شراز جی خوما جو یہ پرائیوٹ لائف کی بات ہے یہ جو امیگریشن روز رلیٹیو پرائیوٹ لائف اس میں میں سننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ بچوں کے حوالے سے کچھ لوگوں میں مسکنسپشن ہے کہ یہ صرف ساتھ سال کا قانون ہے بچہ ساتھ سال رہا جاب ڈن اگلے دینی سیکٹری سٹیٹ صرف یہ دیکھے گا سیونی ایز کی ریزیڈنس اب وہ پیرنٹس کا امیگریشن سٹیٹس بھی کنسیڈر کریں گے اگر بچے کو پیرنٹس کے ساتھ ہی واپس جانا ہو تو وہ بچے کے لیے پرانا جو سسٹم جو پرانا جو لوت سیونی ایز کا اب اب انسرماؤنٹیبل اوبسٹیکلس ایک ایسا ویڈ ہے کون سی کیسی ریزن ہے کہ یہ پوری فیملی از ا ہول نہیں وہاں جا کے رہ سکتی یا اب صرف بردن بچے کے ساسال پہ نہیں ہے وہ تو پوچھا اگر بچہ یہاں پیدا ہوا ہے یہاں رہ چک ہے ساسال تو دوکمنٹس میں تو پروف ہو جائے گا لیکن اس فیملی کو دیمونسٹریٹ یہ کرنا ہے کہ کیا ان کے ساتھ از ا ہول فیملی یہ اس کنٹری سے باہر نہیں رہ سکتے میں اسی طرف آ رہا ہوں تو اس میں انہوں نے پھر دو چیزیں بنا دی ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ you are a child below the age of 18 and you have lived a continuous period of 7 years اب law یہ کہتا ہے کہ date of application پہ آپ کی ایج کاؤنٹ ہوتی ہے rather than the date at the time of this year then if their children نے 18 سال سے پہلے application دے دی ہے تو کانون جو اس پہ پلائے ہوگا وہ ساتھ سال والا ہوگا ہے لیکن اس کے بعد ایک دوسرا law بھی مجود ہے کہ if you are above the age of 18 but below the age of 25 and you have lived half of your life so اگر ساڑھے نو سال کی عمرت نے آیا تھا ساڑھے نو سال اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ اس نے half of life اپنی 19 سے زیادہ گزار لی ہے یعنی اگر وہ 19 سال کا ہوگا تو half life اس نے گزار لی ہوگی یہ تو اور strong نہیں بن جاتا تو یہ بات یہ ہے کہ اس application کے بعد یا subsequent representation پہ بھی ان کے بچے کے جو rights ہیں اس حوالے سے private life کے وہ ایک تو first lease application پہ وہ ہی 18 years سے پہلے کی ہی age count ہوگی لیکن inverse case scenario کسی subsequent representation پہ بھی وہ بچہ اس ہی immigration rule میں fall کرے گا کہ now he is above 18 but has lived half of his life تو مطلب اس بچے کے پاس ایک سے زیادہ options available ہیں اور mainly ان کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ the first test is that the child has lived for seven years and the second test is that it is not reasonable to return him it's not unreasonable اور اس پہ جو ان کی پریکٹس اور جو سٹاف انسٹرکشن پولیسیز ہے اس پہ مطلب they are so complicated جب یہ ڈسکریشن تھی تب یہ صافت تھی بہت ایزی تھا جب اور جب یہ رول کا حصہ بان گیا تو it's little bit tough now جو آئیے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں hello hello آئیے ان سے بھی اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں جی hello hello جی hello hello اپنا سوال پوچھ لیں hello جی hello اپنا سوال پوچھ لیں پلیس میرا خیال ہے میری آواز کالر کو نہیں جا رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے hello ہلو جی آئیے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں کال ملتے ہی اپنا سوال پوچھ لیا کریں پلیس hello جی مجھے آپ کے آواز آئے رہی ہے سلام علیکم والیکم اسلام میں احمد بورک ڈیڈ فورٹ میرا ایک قویشن تھا کہ میں نے 2013 میں FLRM جو ہے وہ ڈالی تھی تو سویسٹر کی اس وقت سویسٹر کو میں نے اپنا توے کا سیٹیفکیٹ اور چکین گل کا سیٹیفکیٹ بھی ساتھ دے دیا میرے سویسٹر نے توے کا سیٹیفکیٹ اور چکین گل کا سیٹیفکیٹ جو ان کی ریکوائرمنٹ انگلیش کی وہ ساتھ لگا کے بھی دیا اور اس ابھی وہ پراسس میں تھی تو توے کا جو سکانل تھا وہ بن گیا وہ سب کو بتایا تو ایمیگریشن نے میری جو ہے وہ اپلیکیشن جو وہ ریٹ کر دی ریفیوز کر دی کہ جو توے کا ہے وہ ڈیسپٹیو ہے اب انہ نے مجھے پیل کا رائٹ دیا میرے سویسٹر نے کہا کہ آپ ایسا کرو کپیل نہ کرو اب نو اپلیکیشن ڈال دو جس کہلے کہ سیٹیان گل سیٹیفکیٹ کے ساتھ میں نے کہا ٹھیک ہے ڈال دے تو اس میں ڈال دی ایمیگریشن نے دوبارہ ریفیوز کر دی پچھلی جو اپلیکیشن دی اس کو کہلے کہ بیچ میں لاکے اس میں جو ہے وہ توے کاک دیسپٹیو جو ہے وہ کیا ہوئے تو انہ نے میری دوبارہ اپلیکیشن ڈال دی پھر میں نے دوبارہ اپلیکیشن کی جب اپلیکیشن کی تو اپلیکیشن نے میں نے پروو کر دیا جی کہ تھوڑ جو ہے وہ میں نے خود بھی کیا تھا کوئی ڈیسپٹیو نہیں ہے اور جج نے مجھے اپلیکیشن ڈال دی ایمیگریشن نے اپلیکیشن ڈال دی جج کے اپلیکیشن کے انگیز کہ ہم جو ہے وہ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں جج نے جو فرسٹیو تعمل تھی کو گرانڈ کر لیا ہے تو آپ میں ویٹ کر رہوں مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جب میں نے پروو کر دیا اور جج نے مجھے مجھے لاؤ کر دیا تو اب کیا ہوگا اب کتنے چانسیز ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اپلیکیشن نے ان کی اپیل اللاؤ کر دیا ایسی بات نہیں ہے جب اپلیکیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کی ان کے کیس کی سنوائی کریں گے تو اپلیکیشن نے لگے گا کہ وہ اس میں کوئی دم نہیں ہے تو وہ وہیں پہ اسے ختم کر دیں گے اور وہ دوبارہ سے اس سے آگے نہیں جا سکیں گے یہ جو آپ کی ہیئرنگ ہوگی پرمیشن کی ہیئرنگ ہوگی یعنی پرمیشن بہتر دیرز ایون اگر آنڈ فر دیم تو اپیل ٹھیک ہے یہ پہلا سٹیج ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ سٹیج ہوتا ہے اس میں پرپر سبسٹینٹیو لوگ اس کے اوپر جج کو فیصلہ کرتا ہے شراز ٹویک کی کیسز میں نے بھی بہت کی ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ کئی سٹوڈن سے جنہوں نے ایکچولی وہ ٹیسٹ لیا تھا ان کے پاس اپنا ٹکٹ موجود ہے وہاں جانے کا ان کو سینٹر کا نام اور کئی ایسے جن کی تصویر ان کے ریزلٹ کے اوپر موجود ہے تو اٹس آبویس کہ ان کی تصویر لی گئی وہ ریزلٹ پر لگائی گئی پھر انہوں نے ٹیسٹ دیا تو یہ کیسے ایک بلینکٹ ڈیسیزن بن سکتی ہے اور میں نے دیکھا کہ کئی جیجیز جو ہیں جو ایویدنس پیش کیا جاتا ہے اسے بڑے ناکوش ہیں وہ ساتیسفائید نہیں ہیں جو ریسپونڈنٹ یا ہوم آف ایک دار سے جو ایویدنس پریزنٹ ہوتا ہے دی دونٹ فائنڈ فائنڈت ساتیس فیکٹری انہوں نے بغیر پورا کیس سنے اس کے اوپر کوئی فیصلہ دے دیں ریسنڈی ہی ایک ایسا ان کنٹری رائٹ و افیل پہ کیس جو ٹوئی کا تھا اس پہ میرا جو زاتی ایکسپیئینس رہا ہے اس پہ فرسٹیر ٹائبینل نے انہی ہی باتوں پہ جن کا آپ نے ابھی ذکر کی ہے کہ دی ججیز فرسٹیر ٹائبینل ہی وزنوٹ ہپی دی ایویدنس رسییوڈ فم درسپونڈنٹ اور جو ہوم آف افیسین کیسز میں کیا کر رہے اپنے دو تین پرسنل سٹیٹمنٹ ستاف کی جنہوں نے وہ ہر جگہ لگا رہے ہیں لیکن کسی ایک ایسے میں بھی ٹوئی کی طرف سے جو اللہگیشن جو ہوم آف افیس ریفیوزل میں لگاتا ہے جو کہ ایک ہی ہے پروکسی تیسٹ تیکر اس کی کوئی ایویدنس نہیں ہے نہ ٹوئی نے کہیں بھی ٹوئی نے سمپلی ان تمام ریزلٹس کو کینسل کر دیا لیکن کینسلنگ ریزلٹ وڈن اماؤنٹ جو دیسپشن بلکل دیسپشن دیکھیں بھی ستانڈر بڑا ہائی ہے اگر ہوم آفیس یہ اللیگیشن لگاتا ہے کہ آپ نے دیسپشن کی تو انہیں پروف کرنا ہوتا ہے آپ کو دیسپروف نہیں کرنا ہوتا بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کو سیدھا سادھا امیگریشن کا کیس ہے تو آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے اسے لیکن اگر ہوم آفیس اللیگیشن دیسپشن کی لگاتا ہے تو ہم آفیس کو پروف کرنا ہوتا ہے اور وہ اتنا ایزی نہیں ہے لیکن جو سب سے زیادتی ان کیسز میں ہوئی ہے ہر شخص کو انہوں نے رائٹ اف اپیل نہیں دیا اور ان کی پھر شنوائی جو ہے جوڈیش ریویو میں بھی غازی کا جو کیس ہے اس میں یہی تھا کہ جو جتنے لوگ تھے ان کو آؤٹ کنٹری رائٹ اف اپیل تھا اور انہوں نے جب جوڈیش ریویو سیکھیا تو جوڈیش ریویو ان کا اس بات پر ریفیوز ہو گیا کہ جب ایک پروپر انہیں چینل مجود ہے کنٹری چھوڑیں وہاں سے اپیل کریں تو پھر ان کے کیسز سنے جائیں گے لیکن اس میں جو ججز کے کمنٹ وہ بڑے ہیلپفول اور ہوپفول ہیں بلکہ میری جو سجیشن ہے وہ تمام ان لوگوں کو جو کہ جن کو ان کنٹری رائٹ اف اپیل نہیں ملات ہوئے کہ کیسز میں انہیں بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کنٹری چھوڑ بھی دیتے ہیں تو it is highly likely کہ جب وہ آؤٹ کنٹری جا کے اپیل کرتے ہیں تو ان کی اپیلز من ہوں گی اور ان پہ پھر ایکشن یہی لیا جائے گا کہ ان کی پوزیشن کو رین سٹیٹ کیا جائے گا تو ایک ٹویک میں بہت زیادہ ہوپ ہے لیکن پینک لوگ کی ہمیں اس میں کہ ہر وہ شخص جس کو ان کنٹری رائٹ اف اپیل نہیں ملا وہ اب جوڈیش ریویو کے پیچھے بھاگ رہا جبکہ جوڈیش ریویو جو ہے وہ وہ لیجسلیشن کو چیلنج نہیں کر سکتا تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو لیجسلیشن کا حصہ ہے اسے ایک کوٹس جو ہیں وہ رول ڈاؤن نہیں کرتی بہت سے لوگیں جو رول ڈاؤن نہیں سمجھتے ایک لاؤ ہے جو پارلیمنٹ نے بنا دیا ہے وہ لاؤ آپ پر بھی اپلائے کرتا ہے مجھ پر بھی اپلائے کرتا ہے کلائنٹس پہ بھی اپلائے کرتا ہے ججس پہ بھی اپلائے کرتا ہے ہم جو اپنا کیس بناتے ہیں ہم لاؤ کے اندر بنا سکتے ہیں ہم لاؤ سے ہٹ کے جذبات کی بیسیس پہ نہیں بنا سکتے اور ججس جذبات کی بیسیس پہ فیصلے نہیں کر سکتے بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں آپ ان کے جذبات بیان کریں آپ ان کی مشکلیں بیان کریں ہم صرف لوگ کی جو باتیں ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ہر چیز کا سلوشن جوڈیشی ریویو نہیں ہوتا کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جوڈیشی ریویو پرسیڈنگز میں جا کے جبکہ انہیں انکانٹی رائٹ اف پیل ایویلیبل نہیں ہے they make themselves over staying in the UK بلکل اور دوسرے پر کسٹ کی پرابران دوسرے سائٹ کی کسٹ اور اپنی کسٹ اتنا مہنگا پڑ جاتے ہیں لیکن جو کہ کولرز کے سوال کا حوالا تھا جو پرمیشن ہے وہ رائٹ ہے ہر پارٹی کا کیونکہ جو امیگرشن پرابیونس ہیں they are independent ان کے لیے ایک اپلیکنٹ بھی ایک پارٹی ہے سیکٹری سٹیٹ بھی ایک پارٹی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تین اپیلیں ہوتی ہیں اپیل سسٹم جو ہے لیکن یہ ایکشلی اپیل ایک ہی ہوتی ہے اس کے بعد پرمیشن ہوتی ہیں جو کہ جب گرانٹ ہوتی ہیں تو صرف پوائنٹ آف لوگ جو وہ ڈسکشن کا حصہ بنایا جاتا ہے اس پر دیکھا جاتا ہے تو ان کو اس وجہ سے ڈسپائنڈ ہی ہونا چاہیے کہ اگر سیکٹری سٹیٹ کو جو پرمیشن مل گی اپیل کرنے کی اور مجورٹی کیسز میں دیکھیں کہ وہ پرمیشن کیسز پر بھی جو ججز ہیں پر ٹرائبینل کے وہ اپھولڈ ہی کرتے ہیں میرا خیالہ لوگ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں جاتی ہے اگر وہ ریفیوز ہو جاتی ہے تو آپ کو فرسٹیر ٹرائبینل میں ایک اپیل کا رائٹ ملتا ہے ٹھیک ہے فرسٹیر ٹرائبینل میں آپ جاتے ہیں ججز کے سامنے اور آپ اپنی اپیل پیش کرتے ہیں اب اگر آپ وین کر لیتے ہیں ویل ان گوڈ لیکن پھر بھی اگر ہوم آفیس کو لگتا ہے کہ آپ کی ویننگ غلط ہے تو وہ اپیل کرتے ہیں اپر ٹرائبینل میں وہ سب سے پہلے ہی اسی ٹرائبینل کو فرسٹیر ٹرائبینل کو ہی اپلیکیشن دیں گے پرمیشن ٹوپیل پرمیشن کہ ہمیں پرمیشن چاہیے کہ ہم اس پر اپیل کر سکیں تو وہ فرسٹیر ٹرائبینل عام طور پر پر پرمیشن نہیں دیتا پھر ان کو وہی رینیو کرانی ہوتی ہے اپر ٹرائبینل میں کہ ہمیں پرمیشن چاہیے اپیل کرنے کے لیے جو پہلے ہیئرنگ ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے اس کے بعد اگر پرمیشن مل جاتی ہے تو پھر فل ہیئرنگ دوبارہ ہوتی ہے لیکن مجھے پرمیشن کی ہیئرنگ لوگ انہیں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فل ہیئرنگ ہو رہی ہے ایکچولی پرمیشن کی ہیئرنگ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پوائنٹ او لوہ پہ ہمیں اجازت ملے اگر وہ آرگیبل ہوتا ہے تو اجازت مل جاتی ہے آرگیبل نہیں ہوتا تو اسی پوائنٹ پہ بات خانم جاتی ہے شیراز ہمائے پس وقت نہیں بچا مجھے پتہ چلا ایک منٹ جو میں نے یوز کر لیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی سے بس یہ کھینی کالر کے حساب سے کہ ایون جو اپر ٹرابیونل کے ہیرنگز ہوتی ہیں ان پہ بھی دو سکوپ اف ایویڈنس وہ بہت نیرو لیمٹیڈ ہوتا ہے بہت لیمٹیڈ ہوتا ہے اس پہ صرف ایرر اف لائی کی بات ہو نہیں ہے پوائنٹ اف ایکٹس کی بہت کام آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا آپ سب کا شکریہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ساترڈے ترٹین تھو فیبری ایلیون تھرٹی ای ایم جب تک اپنا خیال رکھئے گا عدالت کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب بخیر رب راکھا